حضرتِ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بار بار سنا ان کا بچپن بھائیوں کے پاس گزرا اس کے بعد ان کو کوئے میں ڈال دیا گیا پھر کوئے سے مصر کے بازار آئے مصر کے بازار سے ان کو خرید کر کے شاہی محل پہنچایا گیا عزیزِ مصر اور پھر ان کی اہلیہ کی نگرانی میں محل میں پلتے اور بڑھتے رہے پھر ہم سب کو معلوم ہے ایک دن وہ بھی آیا جب عزیزِ مصر کی نگاہ عزیزِ مصر کی بیوی کی نگاہ بھٹکی اس کے خیالات بھٹکے شیطان نے انہی ورغل آیا اور پھر ایک دن وہ بھی آیا جب تنہائی میں حضرتِ یوسف علیہ السلام کو بلا کر برائی کی دعوت دی عزیزِ مصر کی بیوی نے قرآن یہ کہتا ہے پورے حالات ایسے تھے کہ برائی سے ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا سامنے خوبصورت اور حسین و جمیل عورت کھڑی ہوئی ہے اور وہ خود آمادہ ہے برائی کی طرف دیکھنے والا کوئی نہیں ہے روکنے والا کوئی نہیں ہے کھڑکیاں بند ہیں غلام اپنی نوکری سے آزاد ہیں اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے صرف یہ دو تنہا ہیں ان لوگوں کو تنہائی نصیب ہوئی ہے اور سامنے عزیزِ مصر کی بیوی برائی کی طرف بلا رہی ہے برائی کی طرف بلا دیا گیا اس موقع پر حضرتِ یوسف علیہ السلام کا قرآن نے کردار پیش کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ حضرتِ یوسف علیہ السلام کو جب عزیزِ مصر کی بیوی نے تنہائی میں اپنی خونصورتی سے آراستہ ہو کر دروازے کھڑکیاں سب بن کر کے تنہائی میں جب بلایا روکنے والا کوئی نہیں تھا اور عزیزِ مصر کی بیوی جب بلا رہی تھی تو حضرتِ یوسف علیہ السلام کی زبان سے صرف ایک لفظ نکلا ماز اللہ اللہ کی پناہ قرآن بعد میں کہتا ہے کہ یہ جو لفظ نکلا ان کی زبان سے ان کے جو قدم رکے برائی سے وہ عزیزِ مصر کی بیوی کے حسن پر فریستہ ہونے سے جس چیز میں ان کو روکا کیا تھا کیا چیز تھی احساس رب کی نعمتوں کا احساس اِنَّهُ رَبِّ اَخْسَنَ مَسْوَائِ نہیں میں غلطی نہیں کر سکتا میں غلطی نہیں کر سکتا کیوں مجھے یاد ہے حضرتِ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے یاد ہے جب میرے بھائیوں نے مجھ سے حسد کر کے جنگل و بیابان میں لاکر کوئے میں ڈال دیا تھا مجھے یاد ہے اس کوئے میں اس کوئے سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا وہ جو قافلہ آیا اٹھانے کے لئے یہ تاجیروں کا وہ ایسے ہی نہیں آ گیا وہ اللہ نے بھیجا تھا قافلہ آیا وہاں سے مجھے اٹھایا عزیزِ مصر کے بازار میں لایا گیا اور میں کہیں بھی فروخت ہو سکتا تھا مجھے کوئی بھی لے جا سکتا تھا میری کوئی بھی کچھ بھی قیمت دے کر جا سکتا تھا نہیں اللہ نے میرا انتخاب اس محل کے لئے کیا اس محل میں مجھے لایا گیا ہو سکتا تھا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب حضرتِ یوسف علیہ السلام کو لایا گیا لوگوں کو بلا کر عزیزِ مصر نے کہا کہ یہ عام بلاموں کی طرح نہیں ہے اس کے ساتھ اچھا محملہ کرو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس دور میں جبکہ غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس دور میں اللہ نے مجھے عزت دی حضرتِ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو برائی سے روکا تو وہ کونسی چیز تھی جس نے ان کو برائی سے روکا تھا احساس کہ میرے رب نے میرے ساتھ اچھا محملہ کیا میرے رب کی نعمتیں مجھ پر بہت زیادہ ہیں میرے رب نے میرے ساتھ احسان کا محملہ کیا ہے میرے رب نے میرے ساتھ اچھا محملہ کیا ہے جس رب نے مجھے کوئے سے نکالا جس رب نے مجھے بازار میں ایک اچھے محل کی طرف بھیجا جس رب نے مجھے غلامی کے دور میں عزت دی جس رب نے مجھے اچھے سے اچھا رہنے کا انتظام کیا آج میں اسی کے سامنے کھڑے ہو کر اسی کے سامنے کھڑے ہو کر برائی نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم احسان کا معاملہ کرنے کے لیے رب کی نعمتوں اور اس کے احسان کو یاد رکھیں انشاءاللہ ہماری ایک پہچان بنے گی ہمارا ایک مقام بلند ہوگا ہمارے اندر احساس ہو کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس رب کی نعمتوں کی ناشکری ہم نہیں کریں گے جب یہ احساس پیدا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے اندر لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کی بھی کیفیت پیدا ہوگی اور اللہ کے بندگی کے ساتھ بھی احسان کرنے کی توفیق ہمیں ملے گی احساس پیدا کریں رب کی نعمتوں کا احساس پیدا کریں اور اللہ نے ہم میں سے جس جس کو جو جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے اور دوسروں پر احسان کرنے کی ہم سب کوشش کریں اگر ہم نے اپنے مال سے دوسروں کی مدد کی اگر ہم نے اپنے علم سے دوسروں کی مدد کی اور ان پر احسان کیا اگر ہم نے اپنی صلاحیتوں سے دوسروں پر احسان کیا تو پھر اللہ بھی معاشرے میں ہمارا ایک مقام پیدا کرے گی ہم کو بھی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے چاہے معاشرہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو ماحول کتنا ہی تاریخ کیوں نہ ہو مگر لوگ آپ ہی کی طرف لپکیں گے کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں میں آپ کے اندر اچھائی نظر آتی ہے لوگوں میں آپ کے اندر احسان نظر آتا ہے آپ دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں ان کی زندگی میں قید خانے میں ڈالا گیا ہے کتنے سال رہے دس سال رہے قید خانے میں دس سال رہے ان دس سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کردار پیش کیا وہ یہی کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں گا لوگوں کے ساتھ اچھا معمدہ کروں چاہے ماحول تاریخ ہو برا ہو اچھا ہو لوگ ہماری بات سنے نہ سنے لوگ ہمارا ساتھ دے نہ دے مگر ہم اچھا کریں گے ہم لوگوں کے ساتھ اچھا کریں گے نتیجہ کیا نکلا نتیجہ کیا نکلا حضرت یوسف علیہ السلام تو اسلام چند سال قید میں رہے قید خانے میں رہے اپنے احسان کے بدلے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اب حال یہ تھا کہ لوگ کسی بھی مشکل مسئلے میں قید خانے میں قید خانے میں اگر قیدی کو کسی قسم کی تکلیف ہو کسے سنائے گا وہ جائلر کو سنائے گا جائل کے جو نگران ہیں ان کو سنائے گا جائل کے جو ذمہ دار ہیں ان کو سنائے گا اور امید بھی نہیں کہ قید خانے میں قیدی کو سہولتیں بھی ملیں گی نہیں مگر دیکھئے قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کا ماحول اپنے احسان کے ذریعے اس قدر متاثر کر دیا کہ لوگ قیدی اپنی مشکلات بجائے ذمہ داروں تک پہنچانے کے خود حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے تھے دو قیدیوں نے خواب دیکھا تھا تو یوسف علیہ السلام کے قصے میں موجود ہے دو قیدیوں نے خواب دیکھا انہوں نے آ کر اپنا خواب بتلایا تفصیل ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ لوگ آ کر خواب بتا رہے تھے جہاں انہوں نے خواب بتایا وہیں اس بات کی بھی انہوں نے وضاحت کی ہم چاہتے تو کسی اور کے پاس بھی جا سکتے تھے مگر سب کو چھوڑ کر ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے اندر احسان کرنے کی صفت ہے خواب بیان کر کے حضرت یوسف سے کہا کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر بیان کیجئے ہم آپ کے پاس خواب کی تعبیر اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ احسان کرنے والے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِمِينَ قید خانے جیسے ماحول میں بھی جو آدمی اچھا کام کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں ایک مقام پیدا کرتا ہے جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں کیوں تھکے لیا صرف اس لیے کہ ان سے حسب کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے سنسلے میں ان کو مختلف خدشات تھے مگر دیکھئے جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے ان بھائیوں کو علم نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ پہنچے آپ کو قصہ دیکھئے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ پورے بھائی پہنچے پہلی مرتبہ غلہ لینے کے لیے قہد سالی کے زمانے میں واپس آ رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تھا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو گھر میں رہ گیا ہو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک اور بھائی ہے جو چھوٹا ہے گھر میں رہ گیا کہا آتے ہوئے دوبارہ آتے ہوئے اسے ساتھ لے کر آنا کیونکہ یہ سگے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ چھوٹے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرے بھائی کو ملایا جب دوبارہ آئے یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آیا میں اس بھائی کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں تدبیر کی تدبیر یہ کی کہ ایک شاہی خزانے کی ایک چیز اہم چیز ان کے تھیلے میں رکھ دی اور پھر اس کے بعد جو وہ جانے لگے تو ان کو بلا کر پوچھا گیا تم میں سے کوئی شخص ہے جو شاہی خزانے کا وہ اہم خزانہ ہے جو تم میں سے اٹھایا ہو سب نے کہا کہ نہیں جانچ کی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس چھوٹے سے بھائی کے تھیلے میں سے نکلا اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہمارا قانون یہ ہے جس کے تھیلے میں سے جو چیز نکلتی ہے اس چیز کے ساتھ اس آدمی کو بھی رکھ لیا جاتا ہے جس نے یہ چیز اٹھائی اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ رکھ لیا تب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا آپ اس بھائی کو چھوڑ دیجئے اس سے پہلے بھی ایک بھائی تھا اس کی جدائی میں ان کے والد ابھی تک غمزدہ ہیں آپ براہ کرم ان کو چھوڑ دیجئے ہم آپ سے درخواست کیوں کر رہے ہیں وجہ بیان کی ہم آپ سے درخواست کیوں کر رہے ہیں آپ ہم کو نہیں جانتے ہم آپ کو نہیں جانتے مگر ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہم بارہ بھائی ہیں کسی ایک کو بھی رکھ لیجئے اس کے بدلے بھائی کو چھوڑ دیجئے ہم آپ سے درخواست اس لیے کر رہے ہیں آپ احسان کرنے والے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی صلاحیتوں اپنے مال اپنی دولت اپنی صلاحیتوں کے ساتھ دوسروں پر احسان کیا تو معاشرے میں ہماری ایک الگ ہی پہچان ہوگی ہمارا ایک مقام ہی الگ ہوگا اللہ لوگوں کی دلوں میں محبت ڈال دیں گے ہمارے سلسلے میں چاہے وہ دشمن ہو چاہے اپنا ہو چاہے پہچاننے والا ہو چاہے نہ پہچاننے والا ہو ٹھیک Pہتو And ڈال man Rise موسیقا